آٹھویں جماعت کی اردو ہے سبق نمبر آٹھ میلی نغمہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم کا مرکزی خیال اور اشار کی تشریح کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشک ہل کریں گے نظم کا خلاصہ پڑھتے ہیں اس میلی نغمے میں شاعر قلیم عثمانی اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ وطن تمہارا ہے تمہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہو یہ وطن ایک باغ کی مانت ہے اور تم اس باغ کے پرندے ہو جو باغ میں چہچہاتے ہیں تم ہی اس کے گیت گانے والے ہو اس باغ میں کھلنے والے تمام پھولوں پر رونک تم لوگوں سے ہی ہے تمہاری ہی بدولت اس زمین کا ہر سرہ سورج کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے اس وطن کی فضائیں سمندر اور خوشکی سب تمہاری ہیں اس کے تمام راستے بھی تمہارے لیے ہیں پاکستان کو بنانے میں اپنی جان قربان کرنے والے شہیدوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے اور یہ پاک سرزمین ہی اب قوم کی امیدوں کا مرکز ہے لہٰذا اب اس کی ترقی میں نظم و ضبط کے اصول پر چلو قانون کی پابندی کرو اندھیروں کو پیش چانو اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرو یہ سرزمین وطن ایک پاک دھرتی ہے جو ماں کے بیلوس پیار کی ماند ہے اور اس وطن میں تم سب لوگ چمن میں درختوں پھول اور پتوں کی طرح ہو یہ وطن تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کی امانت ہے تم اس کو سمحال کر رکھنا تمہارے اباؤ اشداد نے یہ ملک بنا کر تمہیں دے دیا ہے اب تم نے اس کو چلانا ہے تم نفرتوں کو ختم کرنا محبت کو فروخ دینا اور اس وطن کا پرچم دنیا کے ایوانوں میں بلند رکھنا دیئے گئے سوالات کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک شاعر اس ملی نغمے میں کن سے مخاطب ہے جواب ہے شاعر اس ملی نغمے میں قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے سوال نمبر دو اس نظم میں نظم و ضبط کے حوالے سے کیا تاقید کی گئی ہے جواب ہے اس نظم میں نظم و ضبط کو کافلے کا رہنما کہا گیا ہے اور نظم و ضبط کی پابندی کرنے کی تاقید کی گئی ہے سوال نمبر تین نظم کے دوسرے شیر میں اہل وطن کے لیے کیا پیغام ہے جواب ہے نظم کے دوسرے شیر میں شاعر اہل وطن سے کہتا ہے کہ اس وطن کی فضا یہ زمین آسمان سمندر سب تمہارے لیے ہیں اس میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے یہاں کی کہکشاں اور راستے سب اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیے ہیں تم ان سے فائدہ حاصل کرنا اور ان کی حفاظت کرنا سوال نمبر چار ہم تو صرف انواں تھے اصل داستان تمہوں سے کیا مراد ہے جواب ہے اس مصرے کا مطلب ہے کہ قائد عظم رحمت اللہ علی کی قیادت میں مسلمان رہنماؤں نے پاکستان حاصل کر کے اہل وطن کو دے دیا ہے اب اس کی حفاظت کرنا اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا اور اس کو دنیا میں آلہ مقام دلانا یہ سب اہل وطن اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے ذمہ داری ہے اس وطن کے نوجوان ہی اب اس وطن کا اصل سرمایہ ہیں سوال نمبر پانچ پرجم کو سر بلند رکھنا سے شاعر کی کیا مراد ہے جواب ہے پرجم کو سر بلند رکھنا سے شاعر کی مراد ہے کہ پرجم کسی ملک کی عزت اور احترام کا نشان ہوتا ہے اور اسے ہر حالت میں سر بلند رکھنا ہوتا ہے اس پرجم کی حفاظت اور سر بلندی کے لیے اہل وطن اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں لیکن اس پر آنچ نہیں آنے دیتے اور نہ ہی اسے چھکنے دیتے ہیں سوال نمبر دو نظم کے مطابق درس اہل مصرے مکمل کریں علف وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو بے یہ فضاد تمہاری ہے بحروبر تمہارے ہیں جیم نظم و ضبط کو اپنا میرے کاروان جانو دال اس چمن میں تم سب ہو برگوبار کی صورت ہے نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا سوال نمبر تین درزیل اشارلے اور اہنگ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور اس میں وطن کے لیے جس محبت کا اظہار کیا گیا ہے اس پر بات کریں چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے انچا یہ جھنڈا ہمارا رہے اس جھنڈے پر اب قوم کی لاج ہے اس جھنڈے پہ سب کی نظر آج ہے جان سے کیوں نہ ہم کو یہ پیارا رہے ان اشار میں شائر نے وطن کے پرچم سے اظہار محبت کیا ہے شائر کہتا ہے کہ اس پرچم کا چاند اور ستارہ ہمیشہ روشن اور چمکتا ہوا رہے اور اس وطن کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے اب پوری قوم کی عزت اور وقار کا انحسار اس جھنڈے پر ہے اور سب کی نظریں اسی پر مرکوز ہیں یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے سوال نمبر چار درزیل الفاظ کے متضاد لکھیں متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی زد ہوتے ہیں زبردست زبردست کا متضاد ہے زیردست حاکم محکوم خوشک تر طول طول کا متضاد ہے ارز نشیب کا فراز اور تاریخ کا متضاد ہے روشن سوال نمبر پانچ درزیل اشار کی شائر کے حوالے سے تشریح کریں اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نسمو زب کو اپنا میرے کاروان جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو اس بند میں شائر کلیم عثمانی کہتے ہیں کہ اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر کتنے لوگوں نے اپنی جان تک قربان کر دی اس زمین میں کتنے ہی شہیدوں کا خون شامل ہے تمام قوم کی امیدوں کا مرکز یہ پاک سرزمین پاکستان ہے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا اور اس وطن کو ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہمیں چاہیے کہ نسمو زب سے کام لیں اور نسمو زب کو ہی محبے وطن کے کافلے کا سردار سمجھیں شائر ہمیں نسمو زب کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت چاہے کتنا ہی تاریخ ہو جائے ہمیں اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس وطن کے شہری ہیں اس کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے سوال نمبر چھے میلی نغمے کو غور سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں مرکزی خیال یہ پیارہ وطن پاکستان ہمارے بزرگوں نے بہت سے قربانیوں کے بعد حاصل کیا اس کی مٹی میں بہت سے شہیدوں کا خون شامل ہے اب اس کو سمحال نے اور ترقی دے کر آگے بڑھانے کی ذمہ داری نوجوان نسل پر ہے کہ وہ کس طرح نظم و زب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دنیا میں اس کا نام روشن کرتے ہیں شائر قلیم عثمانی کا اس ملی نغمے کی علاوہ کوئی سا اور ملی نغمہ انٹرنیٹ سے تلاش کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں ان کا ایک اور ملی نغمہ ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا ملی نغمہ ہے اس کو آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کر پورا اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں موسیقی